مصطفی 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 ہم سب کی دلوں پر غفرت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور غز کا ندین کا مقولہ ہے فرماتے ہیں جو دل غافل وہ دل کافر جو دل غافل وہ دل کافر ہے یعنی جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ میں ایک مسلمان نہیں ایمان والا نہیں بلکہ ایک میں کافر ہوں اس لئے کہ کافر ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا یا منافق نہیں کرتا ایمان والا تو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور ایمان والے کی صفات بتائی گئی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ایمان والے میرے بندے ہیں وہ مجھے اٹھتے ہوئے بھی چلتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی پہلوں کے بعد لیٹے ہوئے بھی ہر وقت میں مجھے یاد کرتے رہتے ہیں اور جب ایک اللہ کا عاشق اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی تو اسے یاد کرتے ہیں حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے میرا اللہ مجھے بھولا نہیں ہے کہا yol میرے بھائیوں اللہ خود میرے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب ہم اللہ کو یاد کر رہے تو اللہ ہمیں کیسے بھولے گا اور قرآن جیسی کتاب میں اللہ نے کہہ دیا ہے ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لئے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں سچا ہے تو دوستو آج ہم سب کو اس ذکر کو کرنے کی ضرورت ہے اپنے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے آج اللہ ہم سب سے ناراض ہیں اور اس ناراضگی کے سبب کی وجہ سے ہم سب پر حالات ہیں اگر چاہتے ہیں جیسے ہمارے محترم جناب نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے جیسے باپ غصے میں ہو ماں غصے میں ہو اگر بچہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگ جائے گر گرانے لگ جائے ابو ابو امی امی معاف کر دیجئے تو ماں بھی معاف کر دیتی ہے ماں کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے باپ کا غصہ بھی اتر جاتا ہے دوستو اللہ تو اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے ہر ایک انسان اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھے اور سوچے میں کتنا بڑا پاپی ہوں میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں اور گناہ کرتے وقت میں میں نے ایک چھوٹے بچے کا بھی لحاظ کر لیا اپنی کھڑکیوں کو بند کر لیا کہ کہیں کوئی انسان دیکھ نہ لے لیکن جو رب ہمیں دیکھتا رہا کیا ہم نے اپنے اس رب سے حیاء کی کیا اس سے شرمائیں اور پھر اسی رب نے ہمارے اوپر دو گائیٹ کو رکھ رکھا ہے دو فرشتے کرامن کاتبین کیا ہم نے ان سے حیاء کی ان سے پردہ کیا اس لئے تو ایک بزرگ کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہاتھ جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے ابن قیم آپ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کرتے وقت میں ایک چھوٹے بچے کا بھی لحاظ کر لیتے ہو کیا تمہارے نزدیک میں چھوٹے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور فقیر ہوں کیا چھوٹے بچے سے بھی زیادہ میں حقیر ہوں کہ تم نے میرا لحاظ نہ کیا ایک چھوٹے بچے کا تو لحاظ کر لیا ہے ایک مخلوق کا لحاظ کر لیا لیکن میرا لحاظ نہیں کیا تو یہ مقصود ہے دوستو ذکر کی وجہ سے کہ جب ذکر ہمارے اندر اس کیفیت کے ساتھ میں جب پیدا ہو جائے گا اور اتنا ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ سے حیاء کرنے ہی آسان ہو جائے گی ہمارے لئے دیکھو نا کتابیں ہیں اللہ سے حیاء کیجئے ہے نا بعض عبطہ اس کے اوپر کتاب ہیں لیکن دوستو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سے حیاء کن کن چیزوں میں کرنا ہے کہاں کہاں کرنا ہے بزرگان دین اس کا بھی احتیاط رکھتے ہیں تو دوستو آج اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم سب کیا کریں صبح و شام رات دین ہر وقت جو ہے نا اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا نماز کے بارے میں اللہ نے کہی نہیں یہ نہیں کہا کہ خوب پڑھو کسرت سے پڑھو کسرت کے ساتھ میں حج کرو کسرت کے ساتھ میں صدقہ کرو یہ نہیں کہا لیکن اللہ نے اپنے یاد کے لئے قرآن جیسی کتاب کے اندر یہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیر ذکرا کسیرا وذکروا اللہ کسیرا وذکروا اللہ کسیرا لعلکم تفلحون وذاکرین اللہ کسیرا وذاکرات کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہے نا جگہ پہ جگہ پر کسرت کا لفظ اور مشایخ فرماتے ہیں کہ کسرت کا لفظ کسرت کا اطلاق کم از کم تین سو سے کم پر نہیں ہوتا ہمارے حضرت جی پیسے افدامت پر قادم تو فرماتے ہیں کہ کسرت کا اطلاق پچاس فیصد سے زائد کیلئے آتا ہے اور قلت کا اطلاق پچاس فیصد سے کم کیلئے آتا ہے اب ہم اپنے گرہبان میں موہ ڈال کر دیکھیں اور سوچیں کیا ہم اتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں کیا ہمارے تین تشبیحات پوری ہوتی ہے پابندی کے ساتھ میں رسمی طور پر ہو گئی تو ہو گئی تین تشبیح جو سالکین ہیں ان کی بھی نہیں ہو پا رہی ہیں غیر سالکین کی تو ہوتی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اور ہیں ایسے بندے ایسا نہیں کی نہیں ہے ایسے بندے بھی ہیں جن کی بابندی سے ہوتی ہے لیکن دوستو پابندی کے اندر برکت ہے اور خیر ہے اور جب کوئی ایک انسان پابندی کے ساتھ میں کسی چیز پر مداومت کرتا ہے عمل کرتا ہے ہے نا تو بزرگانی تین مثال دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے لن لگا ہوا ہے چاوی لگی ہوئی ہے پانی پریشر سے آیا تو اس کو چھوڑ دو وہ بھرا بھرا جو ہے نا پانی گھنٹے آدھا گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا پتھر بھی سوکھا زمین بھی سوکھی لیکن اگر اسی نل کو آپ آہستہ 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 چھوڑو تو پڑھتے 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 وہ زمین بھی تر ہو جاتی ہیں اور اس پتھر کے اندر بھی سراخ ہو جاتا ہے ہوتا کی نہیں ہوتا کیوں؟ یہ اس کی مداومت اس کی بابندی لگاتار پڑھنے کی وجہ سے اس نے پتھر پر بھی سراخ کر دیا کیا جب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے لگاتار پابندی کے ساتھ میں تو کیا اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں بیٹھے گی؟ اللہ دل کے اندر نہیں سمائیں گے؟ سمائیں گے دوستو لیکن آج ہم سب سے ہوتا نہیں ہے ہر سالے کی یہی شکایت وقت نہیں ملتا تصویر نہیں ہو رہی چھوٹ جا رہی سستی آتی موبائل تیرا نہیں چھوٹتا دو گھنٹے موبائل کو دے رہنا ایک گھنٹہ کم کرو کیا مشکل ہیں؟ اچھے خاصے لوگ اچھے خاصے دیندار بھی موبائلوں کو پر دو دو گھنٹہ رات کے دو دو بچ جاتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں اور لایانی میں فضولیات میں لیکن اللہ کے ذکر کے لئے ٹائم نہیں نکال لیں ہر آدمی اگر یہ تیر کر لے کہ بھائی ہم صرف ضرورت کے اعتبار سے اپنا مماجعوز کریں گے کسی کا میسیج آ گیا پڑھ لیا جواب دے دیا بات ختم اس کے لئے بھی ٹائم ٹیبل آپ بناو لیکن آپ اس کے لئے تو دو دو گھنٹہ دن میں دے رہے ہیں رات کے چار گھنٹہ دے رہے ہیں اور آپ کی فجر بھی قضا ہو رہی نہ نمازوں کا احتمام ہے نہ ذکر کا احتمام ہے کسی چیز کا احتمام نہیں ہے موبائلوں کے اوپر ہم گناہ کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں بدکاری کر رہے ہیں اور پھر ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں دوستو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جو قوم جگانے والی تھی وہ قوم فجر چھوڑ کر سو گئی اور دوسری قومیں جاگ گئی تو ساری خیر اور بھلائیوں اور برکتیں تو ان کے گھروں میں پہنچ جائے گی اور پہنچ رہی ہے اس لئے کہ بظاہر دنیا میں تو وہ انسان وہ بھی ہیں اور وہ مجاہدہ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نزول رحمتوں کا نزول ان کے گھروں میں کریں گے برکتیں ان پر ڈال دیں گے اس لئے کہ وہ بھی خیر کے کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسلمان سمجھتا ہے ہمیں اچھے کام کرتے ہیں نہیں دوستو ہم سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگ بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں آج دیکھو آپ کے گوکا کے اندر کوئی ایسی تنظیم مسلمانوں کی ہے کوئی دواخانہ مسلمانوں کا ہے کسی دواخانے کے اندر کسی سیویل ہسپیٹل کے اندر کیا کسی مسلمان تنظیمیں ہے نا ایسی ہیں کہ بازابتہ مستقل جو ہے نا ان کی تنظیمیں سرکاری دواخانے کے اندر کھانا بنا بنا کر کے روزانہ سال کے بارہ مہینے ان کا کھانا پہنچتا ہے اب آپ کے حقیل بات شاید مجھے معلوم نہیں لیکن ہے ہمارے ستارے کے اندر ہے ہے نا جو مارواڑی لوگ ہیں جو رسس کے لوگ ہیں بچارے وہ جو ہے نا ایسے لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں تو دنیا میں تو مال ان کو ملے گا نا آخرت میں ٹھیک ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہے لیکن یہاں تو اس کو دینے والے اللہ اس کے کاروبات میں بڑھوتری ہونے والی ان کی صبح 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 ان کی عورتیں دیکھو مرتی ہیں گسل کرتی ہیں پھر اپنے گھر کے باہر جھاڑو لگاتی ہیں صاف صفائی کرتی ہے پانی ڈالتی ہے پھر اپنے رنگولی نکالتی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں شیطان کا مو دیکھ کر سو رہی ہیں شیطان کا مو دیکھتی ہے اٹھتے کے ساتھی ایک زمانہ وہ تھا کہ تحجد میں جب مسلمان کی گلیوں سے لوگ گزرتے تھے تو ضربوں کی آواز آتی تھی ماں بہنے ذکر و عذکار میں لگی ہوتی تھی کسی گھر سے رونے کی آواز آتی تھی دعائیں مانگنے کی آواز آتی تھی اور کسی گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی آج وہ سب چلا گیا امت سے سب ختم ہو گیا بس دنیا 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 کتنی چھا گئی دلوں کے اندر کہ نہ دنیا ہی ملا اور نہ دین ملا ہے نہ خدا ہی ملا نہ مسار大家都 نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ہی ہماری ڈوب گئی دوستو حلال کمائی کا احتمام نہیں حلال سوچ کا حلال سوچ کی فکر نہیں جب ہم حلال نہیں کمائیں گے حلال نہیں کھائیں گے دوستو ہماری نمازیں قبول کہاں سے ہوگی اور قبول تو کیا نماز کی توفیقی نہیں مل رہی ہے اس لیے کہ ہماری کماہی حرام ہو چکی ہے آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھو بچت گھڑ کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور شوہر بھی خوش ہے چلو وہ تو پلاننگ کر کے اسکیم بنا کر کے دے رہے ہیں جیسے ہمارے فرمائے نا محترم نے کہ ان کی تو بازابتہ جو ہیں نا اسکیم ہیں اور ان کی ساجشیں ہیں کہ ان مسلمان عورتوں کو ننگا کرو ہے نا ان کو دین سے دور کرو ان کے بیٹ میں حرام نقمہ ڈال دو کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ ان کی دعا قبول نہ ہو ان کو نماز کی توفیق نہ ملے ان کو ذکر کی توفیق نہ ملے ان کو تلاوت کی توفیق نہ ملے اور آج وہی ہو رہا ہے بچت گھڑ جو معاملہ ہے آپ کو معلوم ہے کتنا سخت ہے یہ نظام بینکی کرنے والے شروع کرنے والے عورتوں کو بولتے ہیں میتھے رہے دوست دیتے ہیں کہ نہیں ہم تم سے بھی آج نہیں لے رہے فیری آف چارل میں ہم تم کو دے رہے ہیں ہفتہ بھرتے رہے بس اتنا اب وہ ماں بہنے سمجھتی ہے کیا کہ نہیں اس پر جو ہمیں بھی آج نہیں انٹیش نہیں ہیں حالانکہ جب ہفتہ آتا ہے تو اس پر انٹیش لگ کر کے آتا ہے ہے نا دوستو اب عورتیں کس چیز کی خواہش مند ہوتی ہیں ان کے اندر کس چیز کا زوق اور شوق ہوتا ہے سب سے زیادہ سونے کا ہے نا اپنے میک اف کا اور یونی فارم لباس کا تو اب وہ بچت گھر سے پیسے لالا کر کے وہ اپنی ان تمام خواہشیات کو پوری کرتی ہے اور اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے ایک زلے کی کارگزاری مہاراشتر کی آپ کے کرنا تک کی کیا ہے اچھی بات اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے نہ ہو ہماری ماں بہن اس میں مولا بیس لیکن ہمارے مہاراشتر کی ایک زلے کی ایک تعلقی کی کارگزاری آئی نام نہیں بولوں گا بتاؤں گا نہیں غیبت ہو جائیں گی اور اپنے پڑوس کا زلہ ہے وہ لہاپور زلے کی بات ہی ہے ہے نہ لیکن تعلقہ اور گاؤں نہیں بولوں گا وہاں کی ایک خاتون نے بچت گھڑ کا معاملہ شروع کیا لاتی رہی اور ہفتہ ان کا ٹھکتا رہا جب وہاں سے نوٹیس آئی کہ اپنا ہفتہ بھرو ورنہ تمہارے گھر پر نہیں لاؤ ہم کریں گے نوٹیس آئی اس خاتون نے کیا کہ ہم معلوم ہیں اپنی دو بچیاں دو لڑکی تھی دونوں لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا اور اخیر میں مجبور ہوگا کہ وہ ماں مسلم تنظیر میں کوئی پاس میں گئی جو خدمتیں خلق کرنے والے احباب ہیں ان کے پاس میں گئی رات کی تنہائی میں برقہ اڑ کر کہ میری عزت کی لاج رکھو مجھے اسے چھٹکارہ دو چھٹکارہ حاصل کراؤ پوچھا جب ساتھیوں نے کہ کیا معاملہ ہے کیا ہوا ہے تو کارگزاری بولتے بولتے اس عورت نے جب یہ بات کہی کہ میں اس پائیری پر یہاں تک میری نومت آ گئی ہے کہ میں نے اپنی جوان بچوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا ہے پھر بھی اب وہ مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں مجھے بھرنا ہی بھرنا ہے اللہ جزائے خید دے ان جوانوں کو ان ساتھیوں کو رات کی تنہائی میں بشارے سب کے سب رونے لگ گئے اور فوری طور پر ایک ساتھی نے تو اس میں سے اپنی بیوی کا زیور بیچا اور پھر تمام ساتھیوں نے مل کر کے اس کے اس بچتگر کے مسئلے کو حل کیا اور وہ بچیا جو ان کے حوالے تھی حالانکہ وہ تو مرتد ہو گئی تھی یہ کن مرتد ہو گئی نا جب غیروں کے حوالے ہو گئی اور سب کچھ ان کا ہو گیا لیکن اللہ ان نوجوانان ملت کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ جوانان نوجوان ان کو لائے بچیوں کو اور لانے کے بعد پھر ان کو کلمہ پڑھائے اور پھر اس کے بعد ان تنظیموں کے ان خداموں نے انہیں ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح بھی کیا نکاح کا انتظام کرائے کیا اور صرف کسی لیے کیا کسی لیے کیا کہ یہ امت کی ایک بیٹی تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک فرق تھی مجبوری کے حوالے سے ہے نا یہ معاملہ ان کے ساتھ میں ہوا غلطی معنی کی سزا بیٹیوں کو بھگتنا پڑا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایسا معاملہ ہوا لیکن ان نوجوانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی لیکن ان جوانوں نے جو نکاح کیا صرف ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ اگر ہم جیسے جوان ایسی بچیوں کو اپنے نکاح میں نہیں لائیں گے اللہ نے اگر قیامت کے میدان میں پوچھ دیا تو ہم کیا جواب دیں گے اس لئے انہوں نے ان سب چیزوں کو بھلایا دوستوں اور انہوں نے نکاح کیا آج یہ اکثر و بیشتر اکثر مقامات پر یہ معاملہ اور مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی اس میں منویس ہیں میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں منویس ہیں اور کوئی پروان نہیں مرد کو ذرہ برابر بھی حساس نہیں کام مالے بھی ہیں کام بھی کر رہے ہیں سب ہیں لیکن اس کا ذرہ برابر حساس نہیں کہ وہ لقمہ میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے جب ایک لقمہ حرام کا پہنچے گا ہمارے پیٹ میں اور ہم بارہ سنتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے چالی دن تک کی نماز قبول نہیں چالی دن دعای قبول نہیں ہے نا دوستو یہی ہے نا تو پھر ہمیں ذکر کی توفیق کہاں سے ملے گی تلاوت کی توفیق کہاں سے ملے گی نماز کی توفیق کہاں سے ملے گی اس لئے دوستو اس وقت میں سب سے اہم زیادہ ضرورت ہے اکل حلال کی ہمارے ایک شیخ تھے حضرت مہنہ شہاب الدین صاحب شردوشی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے وہ فرمایا کہتے تھے مفتی دو کام کر بس وقت کا بڑا بلی بن جائے گا وقت کا بڑا بلی بن جائے گا میں نے کہا حضرت کیا فرمایا کہتے تھے اس وقت میں اس دور میں جو بھی انسان عامی سامی دو کام کر لے بس میں زیادہ لمحے وظیفے نمت آتا بولتے تھے وہ اور ان کا ایک ہی معمول تھا بس ایک سو ایک مرتبہ وہ معمول دیتے تھے اور یہ دو نصیت کرتے تھے اکل حلال صدق مقال اکل حلال صدق مقال حلال کھا اور سچی بات کر سچی بات کہے یہی مشکل ہے آج اچھے اچھوں کے لیے یہ چیزیں مشکل ہیں ہے نا دوستوں اور وہ فرماتے تھے کہ جو میرے ندی کس میار پر اترتا ہے وہ میرے ندی کامل بزرگ ہے وہ کامل مسلمان ہیں یہ حلال کھانا اور سچی بات کہنا لیکن آج تو جھوٹوں کی بھرمار ہے یہ جو آیا نا موبائل منٹو منٹ میں سیکنڈ سیکنڈ میں انسان جھوٹ بولتا ہے ہوتا یہاں کہتا نہیں یہاں چھے بس ہوتا کہیں اور کہتا یہاں چھے ہر چیز میں جھوٹ اور اس کی طرف ہماری کوئی نگاہ نہیں جاتی توجہ نہیں جاتی اور ہم اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے حرام بھی نہیں سمجھتے دوستوں بیان مقصود نہیں ہے بیان مقصود ہے اپنا علاج جیسے ہمارا محترم نے فرمایا نا کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو دوخانے میں کس کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کی شکل دیکھنے کے لیے یا صرف ہسپیٹل دیکھنے کے لیے کہ بھئی اچھا ہسپیٹل ہیں اور ڈاکٹر کے بڑے بڑے بول لگے ہوئے ایم ڈی ہے فلاہیں فلاہیں نہیں بلکہ اپنی جسمانی بیماری کے علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو جب ہم ذکر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو اپنا علاج کرانے کے لیے آئیں اور علاج کر کے جائے کریں اور علاج ہوگا کب کامل کہ جب آپ بتائے ہوئے معمولات کے مطابق عمل کریں گے جیسے ڈاکٹر آپ کو آپ کی بیماری کے طور سے دوائے تجویز کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ دوائیوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو شفاہ ملے گی ایسے ہی ہماری روح جو ہم کو ہماری روح جو شفاہیاب ہوگی دوستوں وہ جب ہی ہوگی کہ جب ہم بتائے ہوئے معمولات کے مطابق عمل کریں گے اس کی پابندی کریں گے تو پھر اللہ کی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا ہے نا ہمارے حضرت پیسہ عبدالعہ برقاتم فرماتے ہیں اور تمام شیخ حضرت بلغامر حمد اللہ علیہ بھی فرمائے کرتے تھے نا کہ یہ معمولات کی پابندی کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل منور ہوتا ہے لیکن پابندی نہیں ہوگی تو دل منور ہوگا کہاں سے دوستو تو جب معمولات کی انسان پابندی کرتا ہے دل منور ہوتا ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے ہے نا نیک عامل کرنے کی توفیق ملتی ہے سنتوں پر چلنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے شریعت پر چلنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کا وہ کیا کرتا ہے ہر ایک چیز کے لئے وہ تحقیق کرتا رہتا ہے عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون سڑک پر نکلی جانے کے لئے اتنے میں حضرت امام صاحب آ رہے تھے اس خاتون نے سلام کیا حضرت امام صاحب آبی کی خدمت میں جا رہی تھی پوچھا بیٹی کیا بات ہے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کونسا مسئلہ ہے اس خاتون نے کہا حضرت ایک قافلہ ایک بارات اس زمانے کے اعتبار سے بارات آ رہی تھی کسی بادشاہ کے گھرانے سے اور اس زمانے میں جو ہے نا دو دو تین تین نت تک بارات چلتی تھی اور دھولتا تماشے اور گانے بجانے ہوا کرتے تھے لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں چراہوں کا زمانہ ہوتا تھا یا پھر جنرنیٹر وغیرے کا تو اس خاتون نے سوال کیا کہ حضرت امام صاحب اس راستے سے وہ بارات گزر رہی تھی اس کی روشنی ہم میرے گھر میں آ رہی تھی میں نے اس روشنی میں چند کپڑے میں نے سی لے ہیں چند کپڑے میں نے اس روشنی میں میں نے سیا ہے اب میرے گھر پر میرے بچوں پر مجھ پر کئی دن کا فاقہ ہے امام صاحب کیا میں اس کپڑوں کو فروخت کر کے اس کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام کر سکتی ہوں امام صاحب رحمت اللہ علیہ حق کا بکہ رہ گئے پوچھا بیٹی پہلے یہ بتا کہ تو کس خاندان سے ہے کیا پوچھا بیٹی یہ بتا پہلے تو کس خاندان سے ہے کس گھرانے سے ہے تو کس کی بیٹی ہے اس خاتون نے کہا امام صاحب میں بشر ابن حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہوں بشر ابن حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہوں تو حضرت امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی تیرے تقوی کا میعار اتنا بلند ہیں کہ اب تیرے لیے میں فتوہ دوں گا کہ تیرے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے تیرے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے فتوہ دے دیتا ہمیں کہ تیرے لیے حلال ہے لیکن تیرے تقوی کا میعار اور تیرے ایمان کی جو ہے نا قوت اتنی بڑی ہیں اور بڑی ہوئی ہیں کہ اب تیرے لیے وہ پیسہ بھی جائز نہیں ہے آج ہمارا حل کیا ہے تولتے وقت میں خیال کرتے ہیں دیتے وقت میں خیال کرتے ہیں ہاں اے دوستو بولو اور وہ ایک خاتون ہیں حالانکہ روشنی راستے سے گزر رہی ہے اس روشنی مسیح ہے ہے نا ایسا نہیں کہ ان کا تیل نکال لیا تھا یا ان کی ایک لائچ چوڑا کر کے لیے آئی تھی وہ روشنی گزر رہی تھی اور دو دو دن دن لگ رہتے جاتے ہوئے اس زمانے میں اس روشنی میں کپڑا سیا اور اس کے بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جا رہی ہے کیوں؟ آخرت کی فکر تھی ہے نا آخرت کی فکر تھی وہ ان کا ایمان جو ایمان کی جو قوت تھی اور حرارت تھی نا وہ ان کو اس چیز پر مجبور کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لئے یہ حرام کا لکمہ پہنچ جائے جس سے میری آخرت برباد ہو جائے میری قبر برباد ہو جائے حضرت جی مونہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک استماع میں جا رہے تھے ماں سے کہا امی جان دعا کر دو آپ کا بیٹا یوسف پہلی بار یہ استماع ہے والد کے بعد میں دعا فرما دو ماں نے کیا جواب فرمایا ماں نے کیا جواب دیا کہا بیٹے یوسف کیا تجھے ابھی دعا کی ضرورت ہیں ارے بیٹے یوسف تجھے اس ماں نے دودھ پلایا ہے جس ماں کے پیٹ میں کبھی مشکوک لکمہ نہیں گیا اس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو جو ماں ویسی تھی دوستو تو گودوں میں پلنے والی اولاد ویسی نکلا کرتی تھی باعزیدہ بستامی خاجہ آج میری خاجہ نظام الدین اولیاء حضرت جی مولانا علیاس حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ حضرت علیم اندوی حضرت مولانا منظور نمانی یہ ایسے اقابلین امت ان ماں نے دیا ہے امت کو ان ماں کی گود میں تربیت ملی ہے ان ماں نے ایسا ان کو بنایا تھا ان ماں کی زندگی کے اندر ایسا تقوی تھا ان باپ کی زندگیوں کے اندر ایسا تقوی تھا آج نہ ہم میں تقوی ہے نہ ہماری عورتوں میں تقوی ہے تو دوستو ہماری اولاد تو شیطانی بنے گی نا اگر ہم چاہتے کہ ہماری اولاد ہمیں سکھ پہنچانے والی بنے ہم اپنے اولادوں سے خوش رہیں تو ہمیں بھی اسے میار پر جانا پڑے گا اور ان کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے ماضی میں تھے جو متقدمین میں تھے ہمیں پاسٹ کو دیکھنا پڑے گا فیسر کو دیکھنا نہیں پڑے گا فیسر کو دیکھ کر کے چلیں گے دوستو تو برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے ہے نا اپنے پاسٹ کو دیکھنا ہے ماضی کو دیکھنا ہے زبان اللہ تعالی مجمہین کی زندگیوں کو دیکھنا ہے اور ان کے عصاف کو اپنی زندگی ملانے کی فکر اپنے اولادوں کی زندگیوں ملانے کی فکر اپنے گھروں کی عورتوں کی زندگی ملانے کی فکر یہ ایک فرد امت کی ضرورت ہے اور ہر ایک فرد امت کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کا فرض منصبی ہے اس لئے دوست و بزرگو یہ اللہ کا ذکر ہم سب کو کرنا ہے تاکہ سارے عصاف ہماری زندگی کے اندر آ جائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائیں اب ذکر کر لیں انشاءاللہ دروس شریف پڑھ لیں دس مرتبہ آ جائیں تھوڑا آگیا آگیا آ جائیں ہے جگہ پیچھے بیچے ساتھی ہے تو تھوڑا آگیا آ جائیں جگہ ہے آگے بھی آجو بھئی آگیا آجو تھوڑا اللہ ح Handsflam اللہ ح мной سلی آلہ شکاو محمد وعلا clawsắnرلہ اللہ ح сс fairly Bolsonaro اللہ ح Hungary اللہ ح obecر اللہم تاہر قلبي ان غیرک ونوبر قلبي بنور معرفتک ابدا یا اللہ اللہم تاہر قلبي ان غیرک ونوبر قلبي بنور معرفتک ابدا یا اللہ اللہم تاہر قلبي ان غیرک ونوبر قلبي بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذکر بالجہر آواز سے ہو لیکن ایک سور نہ ہو ہے نا اس لئے کہ ذکر ایک رونا ہے گانا نہیں ہے گانے میں ترض ایک ہوتی ہے رونے میں ہر ایک کی آواز الگ لگ ہوتی ہے ہر ایک کا اپنا الگ طرز ہو لیکن جہر ہو تھوڑا اتنی زیادہ بناد آواز بھی نہ ہو اتنی دھیمی نہ ہو کہ جس سے سمجھ میں نہ آئے ذکر بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے جسم جان میں حرکت پیدا ہو جائے اس طریقے سے ہو جانا ہم سب ذکر کریں لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے ذرب دل کے اوپر ہی لگائے محمد الرسول اللہ 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 Allah اللہ 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 اللہ